بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ جولائی کی کس تاریخ ہے جمعے کا دن میرا صبح آپ سے یہ پہلا انٹریکشن ہے اور اس ویڈیو میں بات کریں گے خاجہ عاصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے کاشف عباسی صاحب کو اور خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ اس انٹرویو میں اسٹابلشمنٹ کی ایک شخصیت کا ممکنہ طور پر جنرل باجوہ صاحب کا یہ جملہ اپریل دوہزار انیس کا جملہ بتا رہے تھے یہ انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی شاہ صاحب خان زدہ کے پرگرام میں اب یہ بتا رہے تھے دوبارہ کہ ہمیں یہ کہا گیا ہمیں یہ کہا گیا we have had enough of him یعنی اکتا گئے عمران خان سے تنگ آ گئے we have had enough of him بہت ہو گیا یہ خاجہ صاحب نے جب بتایا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا تو ایک تو ٹھپا لگا دیا کہ مسلسل عمران خان کو نکالنے کی سوچ تھی بہت پہلے سے تھی آٹھ مہینے کے اندر تھی لیکن پھر کاشف عباسی صاحب نے ان کو جواب دیا اور جملہ بتایا انہوں نے کہا اب میں آپ کو جملہ بتاؤں اور کاشف عباسی صاحب نے جو جملہ ان کو بتایا وہ کوڈ ان کوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ ساڑھا خیال سی او نکم میں نے اے عودتوں بھی زیادہ نکم میں نے ہمارا خیال تھا وہ نکم آئے عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو ممکنہ دور پر موجود ہے اسٹابلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کاشف عباسی صاحب بتا رہے ہیں ساڑھا خیال سی او نکم میں نے اے عودتوں بھی زیادہ نکم میں نے یہ اس سے بھی زیادہ نکم میں ہیں یہ جو شہباز سرکار ہے اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب چیزوں میں خود ان لوگوں کی مدد کرنے کیلئے آ گیا نہ پڑ رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا آنے کے بعد ڈالر میں ان لوگوں نے جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا ہے وہ تین سو تک لے گئے تھے ایک بار اس وقت بھی ڈالر دو سو چوراسی پچھاسی پر پہنچا ہوا ہے اور مل نہیں رہا ہے اور ابھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ڈالر تین سو پلس جائے گا تو ایک تو یہ سیچویشن ہے اس حکومت کی مہنگائی آپ نے ٹرپل گردی ہے اور باتیں سنیں آپ ان لوگوں کی تو اسٹابلشمنٹ نے ان لوگوں کو نکمہ ترین کہہ دیا ہے یہ تو صاف ہو گیا دوسرا آپ دیکھئے کہ اسی صورتحال کی وجہ سے خاجہ عاصف صاحب نے ٹرگرام کے کچھ دیر بعد آ کر عمران خان صاحب نے جو سائفر پہ تقریر کی اس تقریر پر عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ایک صحافی نے کیا خاجہ عاصف صاحب نے اس ٹویٹ پر لکھا گالیاں دیں ہیں ٹویٹر پہ وزیر دفع صاحب نے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور خود اس پہ یقین کرتا ہے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی یہ خود تردید نہیں کرتا پھر آگے خاجہ صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی بچے سن رہے ہیں تو ذرا سا ہٹ جائیں خاجہ صاحب لکھتے ہیں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا یہ عوام کو چے سمجھتا ہے یا یہ خود چے ہے اب یہ ہمارے وزیر صاحب ہیں یہ اس سے پہلے بھی محترمہ بنظیر بھٹو کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں شینی مزاری صاحبہ کے بارے بھی بات کر چکے ہیں اکثر انتہائی واہیات بات کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے بظاہر دکھاوے کا صرف دکھاوے کا ایک افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں ابھی انہوں نے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو ہوا تھا تو والدہ محترمہ کے ساتھ پولس کی بتتمیزی اور وہاں پر جو جملے کہے گئے ایک ماں کے بارے میں بوڑھی بزرگ ماں کے بارے میں خاجہ صاحب نے اس پر معافی مانگی کام ان کے گھر جا کے بھی معافی مانگنا چاہوں گا اور اس کے بعد خاجہ صاحب پھر اسی طرح کی باتیں کرنے پر اتر آئے ہیں تو یہ ان لوگوں کی کہانی ہے اس میں ہوا کیا ہے دیکھئے رائے ساقیب کھرل نے چھوٹے بھائیوں کی طرح دوستیں انہوں نے ایک انٹریویو کی ایک نوجوان کا اس نوجوان نے بتایا کہ پولس نے کیا کچھ نہیں کیا اور پولس والے زبردستی بیان نہیں چاہتی بہت اچھی بیڈیو آپ جا کے دیکھئے گا اور باقا ہے تو انہوں نے بار بار پوچھا کہ حلفیہ کہہ رہے ہو کوئی چیز نہیں کی تم نے حلفیہ بتا رہے ہو اللہ کو حضرت ناظر جان کے بتا رہے ہو اور وہ نوجوان جو ہے وہ تمام چیزیں بتاتا ہے کہ اسے برہنا کیا گیا اسے کہا گیا تمہاری بیوی کو لائیں گے اس کو بھی یہاں پر برہنا کریں گے میں نے پھر اس پر پہلی بار ٹویٹر پہ لکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پہلی بار ٹویٹر پہ لکھا کیونکہ مجھ سے خود بات کرتے ہوئے خاتون نے اب کون ہے وہ چھوڑنے مجھ سے خود بات کرتے ہو خاتون نے کہا کہ میرا گریبان پکڑ کے ایک سینئر پولیس آفیسر نے کہا باقید ہے خاتون کا گریبان پکڑا اور کہا نیچے تک پھاڑ دوں گا ایک خاتون کا گریبان پکڑ کے پولیس والے نے کہا نیچے تک پھاڑ دوں گا یہ ہوا ہے اور یہ میں نے کلٹویٹر پہ لکھ دیا اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں لکھی تھی تو یہ ہمارے ہاں ہوا ہے اور خاجہ صاحب کہتے ہیں ہماری جماعت نے جو ہے جنیں برداشت کی ہماری جماعت جو ہے وہ نہیں نکلی ہماری جماعت کے بندے جو ہے وہ نہیں ٹوٹے آپ دیکھیں نا مشرف دور میں جب ہوا تھا آپ کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ پرویز اشید صاحب کے کپڑے خون آلود ہو گئے تھے خاجہ صاحب پر تشدد ہوا تھا تو کیا رہ گیا تھا اتنی سی رہ گئی تھی آپ کی جماعت یہ قافلی کا آپ کی جماعت میں سہی نکلی تھی اب اس وقت جو تشدد آپ کی حکومت پولس کے ذریعے کروا رہی ہے جو لوگوں پہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہ چھوڑیں یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا اسی بہت سی مثالیں ہیں یہ نوجوان بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو لائیں گے لاکے اس کو بھی برہنہ کریں گے یہ باتیں انگر یہ کر رہا ہے تو ان کے بعد خاجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ٹیلیویجن پہ بیٹھ کر بات کرنے کے قابل ہیں دوسرا میں آپ سرز کروں شاید قاقہ نباسی صاحب نے ایک انٹرویو دیا عمران ریاض خان پہ بات کر رہے تھے شاید قاقہ نباسی صاحب نے اس انٹرویو میں سہراب برکت کو سیاسر.پک پہ انٹرویو دیا ہے سہراب برکت نے انٹرویو کے اینڈ میں پوچھا ہے میں آپ کے لیے لنک پوسٹ کر دوں گا سہراب برکت نے پوچھا انکر عمران ریاض خان کے بارے میں کیا کہیں گے شاید ققن عباسی نے سب نے پوچھا کون سورہ برکت نے کہا وہ پاکستان کے ایک صحافی ہیں جرنلسٹ ہیں شاید ققن عباسی نے کہا کیا کہتے ہیں سورہ برکت نے وہ غائب ہیں انکر عمران ریاض خان کہلے لگے یار میں ٹی وی کم دیکھتا ہوں میں نہیں جانتا غائب ہیں تو ان کو برامت کرنا چاہیے پھر سورہ برکت نے پوچھا آپ عمران ریاض خان کو نہیں جانتے کہلے لگے نہیں میں نہیں جانتا معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا ایک صحافی ہے سر پاکستان کا نہیں وہ ہوں گے میری ان سے واقفیت نہیں ہے میں نہیں جانتا میں نے نام نہیں سنا ہوا شاید ققن عباسی صاحب عمران ریاض خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے نام نہیں سنا ہوا یہ تاریخ پرنطین کی بات نہیں ہو رہی ہے پھر وہ پوچھتا ہے سورہ برکت کہ عمران ریاض کا آپ نے نام نہیں سنا ہوا شاید ققن عباسی صاحب کہتے ہیں کون سے چینل پہ تھے وہ کہتے ہیں پاکستان کے تین چار پرومننٹ چینلز پر تھے پاکستان کے نام بڑھ صحافی تھے پھر وہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو عمران ریاض خان کو نہیں جانتے اس کا نام نہیں سن رکھا کون سے چینل پر نہیں پتا یہ تصویر دیکھئے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب عمران ریاض کے سامنے ون آن ون انٹرویو دینے سما پر بیٹھے ہوئے پروگرام احتساب میں تو یہ جو بات کر رہے ہیں مکمل طور پر غلط بات کر رہے ہیں جھوڑ بولیں ہمارے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کربچنگا کیسہ باسی صاحب نے بن گیا عباسی صاحب اچھے سیاستدانیں نہیں بننا چاہیے تھا انہوں نے کہا تھا توشہ خانہ میں انٹرویو دیتے ہیں وسیم عباسی کو میں نے بھی بچوں کیلئے دو گھڑییں لیتی توشہ خانہ سے بعد بھی نکلی گھڑیوں کی تعداد کچھ اور تو یہ تمام لوگ جن کے بارے میں ہمارے صحافی بتا رہے ہوتی ہیں ایسا ہے ویسا ہے زوردست ہے پھر آپ جب دیکھیں تو باتیں سنیں اپنی جماعت کے قائد کے بارے میں کہہ رہے ہیں مکمل غلط ہوا ہے عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوئی نہیں ہے اس شخص پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا اس کو چار گھنیاں لگ گئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہوئی نہیں ہے تو یہ جو ہمارے صحافی چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیتے ہیں کسی شخص کو اس پہ اس طرح سے یقین بھی نہیں کرنا چاہیے آخر میں آپ سرس کروں سائفر پہ بڑی بات ہو رہی ہے فریہ ادریس صاحبہ جو ہے انہوں نے ایک لمبا سا ٹویٹ لکھا ہے اور کہہ میں حیران ہوں کچھ صحافیوں پر جو کہنے ہیں کہ انہوں نے سائفر دیکھ رکھا ہے دیکھ رکھا ہے اور ان کے پاس سائفر کی کاپی ہے حامد میری صاحب نہیں بھی گھاتا میرے پاس کاپی ہے نجم سیڈی صاحب نہیں بھی گھاتا میرے پاس کاپی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ سائفر کبھی بھی صحافیوں کو میڈیا کو دکھائے نہیں گیا دو میٹنگز پی ایم ہاؤس میں ہوئیں ان میں سے ایک میں اسر صاحب نے اس کا ایک اشارہ دیا اور عمران خان صاحب نے خود ایکسپلین کیا کہ اس کی سمری اس کی کانٹینٹ کیا ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اس کا جو ایکچول رائٹ اپ ہے وہ نہیں ہمیں دکھایا گیا وہ یہ کہتی ہیں لاسٹ میٹنگ میں پی ایم ہاؤس پر وی او این سی کی نائٹ جو تحریک ادم اعتماد والی رات تھی و شریف موید پیرزادہ، امراان ریاس، صاحب شاکر ایت سی کر وراء رایت جو تحریک اپنا اس کے لئے ہیں وہ کانٹینٹ کی پیغر قیتہ ہے کہ پیگر دکھا گیا کبھی ہوا ہی نہیں things moved abruptly as we were told the meeting had finished and all journalists were escorted out and of the meeting garden and into a room and we kept sitting there there was nothing shown to anyone and VONC succeeded یہ ہوا تھا Imran Riyas Khan نے بتایا انہوں نے وہی سے وڈیو بھی گیتی ویونسی succeeded and PM left the premises before we did اور امران خان صاحب پہلے چلے گئے یہ ہی بتایا تھا امران ریاض خان صاحب کی i even asked one of the persons there whether we would really be shown the cipher and he said firmly not today never never so that was the most important meeting where cipher was not shown now some journalists are making claims that they have either seen it or read the content they need to please explain themselves تو ہمارے یہاں جھوٹ بڑے آسانگی کے ساتھ بولا آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان سے کوئی ثبوت بھی نہیں مانگا جاتا ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اور ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے انشاءاللہ ساتھ بھی ہیں ملتے انشاءاللہobyl ملتے انشاءاللہ ساتھ اس 숨z